ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دفاع صحیح بخاری کے علمان سے یہ ہماری سیریز چل رہی ہے تو آج اس سلسلے کا ہمارا چوتھا اپیسوڈ ہے پہلے اپیسوڈ میں ہم نے بخاری کے مختوتات پہ یعنی کلمی نسخے جو اس کے منوسکرپٹس ہیں پرانے نسخے صحیح بخاری کے اس پہ ہم نے گفتگو کی پھر دوسرے اپیسوڈ میں ہم نے وہ جو روایتی صحیح بخاری کی کہ سورج جو ہے وہ اللہ کے عرش کے نیچے جا کے سجدہ کرتا ہے اس پہ ہم نے گفتگو کی تھی پھر تیسری جو روایت تھی جس پہ ہم نے گفتگو کی تھی وہ اونٹوں کا پشاب پینے والی روایت تھی اس حوالے سے ہم نے گفتگو کی آج چوتھا اپیسوڈ ہے اس میں ہم گفتگو کریں گے حرس سلیمان علیہ السلام کے بارے میں ایک روایت ہمیں صحیح بخاری میں ملتی ہے کہ انہوں نے ایک رات میں سو بیویوں کے ساتھ تعلق قائم کیا اب اس پہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے یہ کیسے پاسیبل ہے تو بہرحال ہم پہلے وہ روایت دیکھ لیتے ہیں یہ روایت جو ہے وہ صحیح بخاری میں کئی ایک مقام پر آئی ہے ایک اور مختلف عدد کا تذکرہ کیا گیا ہے صحیح بخاری میں ہی یہ روایت ایک سے زیادہ چینز کے ساتھ آئی ہے ترک کے ساتھ اور اس میں ایک عدد کا تذکرہ نہیں ہے یعنی رابیوں کا اختلاف ہے کہ حضرت سلمان علیہ السلام کی کتنی بیویاں تھیں جن سے آپ نے ایک رات میں تعلق قائم کیا تو پہلے ہم اس اختلاف کو دیکھ لیں پھر اس پہ ہم تبصرہ کرتے ہیں کہ اس کے حوالے سے جو اوبجیکشن ہے اس کو ہم کیسے اڈریس کر سکتے ہیں یہ صحیح بخاری کی روایت ہے 5242 اس میں کیا ہے یہ حضرت ابو حریرہ سے ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی کہ سلمان بن دعود علیہ السلام نے کہا کہ میں ایک رات میں سو بیویوں سے تعلق قائم کروں گا یہ آپ اردو ترجمہ بھی دیکھ لیں کہ حضرت ابو حریرہ سے ہے کہ حضرت سلمان بن دعود علیہ السلام نے فرمایا کہ میں آج رات اپنی سو بیویوں کے پاس جاؤں گا ہر بیوی سے ایک لڑکا پیدا ہوگا تو سو لڑکے پیدا ہوں گے جو اللہ کے رستے میں جہاد کریں گے تو فرشتے نے کہا آپ انشاءاللہ کہہ لیجئے لیکن وہ انشاءاللہ کہنا بھول گیا چنانچہ وہ اپنی تمام بیویوں کے پاس کہے لیکن ایک کے علاوہ کسی سے بچہ پیدا نہ ہوا اور جس کے ہاں سے پیدا ہوا وہ بھی ادھورہ بچہ تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ السلام فرمایا کہ اگر وہ انشاءاللہ کہہ لیتے تو ان کی مراد براتی یعنی ان کے سو بیٹے ہوتے اور وہ اللہ کے رستے میں جہاد بھی کرتے تو یہ روایت ہے بیسیکلی کہ حرس سلمان علیہ السلام نے یہ کہا کہ میں ایک رات میں اپنی سو بیویوں کے پاس جاؤں گا اور پھر سو بیویوں کے پاس گئے بھی اور یہ بات کہی کہ ان سے اللہ تعالی مجھے سو بیٹے دے گا اور وہ سو بیٹے میں جہاد فی صدی اللہ میں وقف کر دوں گا لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ انشاءاللہ کہنا بھول گئے انشاءاللہ کہنا بھول گئے جس کی وجہ سے وہ پھر سو بیویوں میں سے صرف ایک سے بچہ پیدا ہوا اور اس سے بھی جو بچہ پیدا ہوا وہ ادھورہ تھا ناکس تھا جسے ہم ان میچور بیوی کہتے ہیں تو یہ ہے باقی یہ ہے کہ ہمارے ہاں کچھ مفسرین نے ایک سورہ سعاد کی آیت ہے وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَالْقَيْنَا عَلَىٰ قُرْسِهِ جَسَدًا سُمَّانَ اس کی تفسیر میں یہ حدیث بیان کر دی تو یہ میرے خال میں درست نہیں ہے اس آیت کی تفسیر میں یہ حدیث نکل کرنا درست نہیں ہوگا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تفسیر نہیں کی اس واقعے کو الہدہ سے بیان کیا خیر بہرحال کچھ مفسرین نے ایسا کر دیا تو ہم نے کہا کہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے ہمارے پاس کہ اس آیت کی تفسیر یہ حدیث ہے اس آیت میں کیا مراد ہے وہ ہم کسی اور وقت میں اس کو دیکھیں گے کہ حیر سلیمان علیہ السلام کی کرسی پہ وہ کون سا جسد تھا دھڑ تھا جو لا کے رکھ دیا گیا لیکن یہ حدیث یہ الہدہ سے اچھا ایک اور جگہ پہ صحیح بخاری میں یہ روایت جب آتی ہے تو وہاں پہ تذکرہ 99 بیویوں کا بھی ہے 99 کا بھی اور وہ بھی حضرت ابو حریرہ سے ہے یہ دیکھیں بخاری میں یہ روایت ہے 2819 یہ حضرت ابو حریرہ سے روایت ہے کہ حضرت سلیمان بن دعود علیہ السلام نے کہا کہ میں جو ہے وہ آج رات سو یا 99 بیویوں کے پاس جاؤں گا آگے وہی بات ہے کہ ہر بیوی سے ایک شاہ سوار جنم لے گا جو اللہ کی رستے میں جو ہے وہ جہاد کرے گا تو آپ کے ایک ساتھی نے کہا کہ انشاءاللہ بھی کہہ دیں لیکن وہ انشاءاللہ کہنا بھول گئے چنانچہ ان کی صرف ایک بیوی حاملہ ہوئی اور اس کے ہاں بھی ناکس بچہ پیدا ہوا ٹھیک ہے تو آف صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ کہا کہ اگر سلیمان انشاءاللہ کہہ لیتے تو سب کے ہاں بچے ہوتے اور وہ سب شہ سوار اللہ کے رستے میں جہاد کرتے ٹھیک ہے تو یہاں پہ جو ہے وہ تسعن و تسعین نینانوے کا لفظ بھی آ گیا کہ نینانوے بیویوں کے پاس رسول امان علیہ السلام کے اچھا صحیح بخاری میں ایک اور روایت ہے عجیب انٹرسٹنگ بات آپ کو بتاؤں وہ بھی حرت ابو حریرہ سے ہے نیچے راوی بدل رہے ہیں اوپر راوی ایک ہی ہے یعنی صحابی ایک ہی ہے یہ روایت ہے ڈبل سکس تھری نائن ٹھیک ہے صحیح بخاری میں یہ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر چپٹر آپ دیکھ لیا کریں یہاں پہ باپ بھی دیا ہوتا ہے ٹھیک ہے اگر آپ نے کسی اور نسخے سے دیکھنا ہو تو خیر بارا اس میں کیا ہے حضرت ابو حریرہ سے کہ حضرت سلمان علیہ السلام نے کیا کہا کہ میں آج رات اپنی تسعین امرا یعنی میں آج رات اپنی نوے بیویوں کے پاس جاؤں گا چکر لگاؤں گا لَأَتُوفَنَّت مطلب تواف کروں گا مطلب چکر لگاؤں گا اپنی نوے بیویوں کے پاس پھر آگے بات وہی ہے کہ ہر ایک سے بچہ ہوگا جو اللہ کی رستے میں جہاد کرے گا ٹھیک ہے تو ان کے ایک ساتھی نے کہا ہے کہ انشاءاللہ کہہ دیں لیکن وہ نہ کہہ سکے بھول گئے تو پھر کوئی بھی عورت حاملہ نہیں ہوئی سوائے ایک کے اور اس نے بھی ناتمام بچے کو جنم دیا آگے وہی بات ہے یعنی سب جگہ پہ قصہ سیم ہے قصہ سیم ہے لیکن عدد بدل رائے ایک اور جگہ پہ آپ دیکھیں گے سعی بخاری میں یہ جو روایت ہے یہ ایک اور جگہ پہ سعی بخاری میں یہ دیکھیں یہ بھی سعی بخاری ہے کتاب احادیث الانبیاء ٹھیک ہے اب یہ 3,4,2,4 یہاں پہ آپ دیکھیں گے یہ بھی حرد ابو حریرہ سے ہی روایت ہے حرد سلمان بن دعود نے کیا کہا یہ کہا کہ میں آج را چکر لگاؤں گا اپنی ستر بیویوں کے پاس سبعین عمرہ میں آج ستر بیویوں کے پاس جاؤں گا پھر آگے وہی بات ہے کہ ہر عورت کو جو ہے وہ ایک گھڑ سوار کا حمل ٹھہرے گا جو اللہ کی راہ میں جہاد کرے گا پھر ساتھی نے کہا کہ انشاءاللہ کہہ دیں تو انہوں نے انشاءاللہ وہ مطلب بھول گئے نہ کہہ سکے تو ایک عورت کے سوا کسی کو حمل نہیں ٹھہرا اور وہ بھی ایسا تھا کہ اس کا ایک پہلو جو ہے وہ ساکت تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر وہ انشاءاللہ کہہ دیتے تو وہ سب جواں ہوکے اللہ کے راستے میں جہاد کرتے تو آپ ستر کا لفظ بھی آگیا یعنی ابھی تک ہم نے دیکھا سو بیویوں سے تعلق قائم کروں گا پھر ننانوے کا تذکر آیا پھر صحیح بخاری میں ایک روایت میں نوے بیویوں کا تذکر آیا پھر صحیح بخاری میں ایک روایت میں ستر بیویوں کا تذکر آیا اچھا ایک اور جگہ صحیح بخاری میں یہ حدیث آئی ہے یہ آپ دیکھیں کتاب التحوید میں ٹھیک ہے اس میں کیا ہے سیون فور سکس نائن سیون فور سکس نائن یہ بھی حرت ابو حریرہ سے یہ ہے یہ روایت بھی حرت ابو حریرہ سے ہے کہ اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام ان کی کتنی بیویاں تھی کان الہو ستون امرہ ٹھیک ہے اللہ کے نبی حرت سلیمان علیہ السلام کی ساٹھ بیویاں تھی اور آگے وہی بات ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں آج رات اپنی تمام بیویوں کے پاس ضرور جاؤں گا ہر بیوی حاملہ ہوگی اور آگے وہی بات ہے یعنی سب جگہ پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ قصہ سیم ہے لیکن حریرہ سلیمان علیہ السلام کی بیویوں کی تعداد کتنی ہے اس میں جو ہے وہ اختلاف ہو رہا ہے اوپر صحابی ایک ہے نیچے جو صحابی سے بیان کرنے والے راوی ہیں کبھی کوئی راوی کہہ دیتا ہے کہ جی سو بیویاں تھیں حریرہ سلیمان کی کبھی کوئی راوی نینانوے کے عدد کا تذکرہ کر دیتا ہے کبھی کوئی راوی کہتا ہے کہ جی نوے بیویاں تھیں کبھی کوئی راوی کہتا ہے کہ جی ستر بیویاں تھیں کبھی کوئی راوی کہتا ہے کہ جی ساٹھ بیویاں تھیں عدد میں اختلاف ہو گیا یہی بات صحیح بخاری میں آگئی تو اب اس کا کیا مطلب ہے دیکھیں اس میں امام بخاری کا جو رجحان ہے نا امام بخاری کا رجحان یہ ہے کہ کچھ راویوں نے غلطی کی ہے کچھ راویوں نے غلطی کی ہے یعنی عدد کو بیان کرنے میں لیکن اس سے بخاری کی روایت ضعیف نہیں ہوتی مطلب قصہ ثابت ہے امام بخاری کے الفاظ ابھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں صحیح بخاری میں کیا ہے یعنی امام بخاری کے خود اپنے کی کمنٹری کیا امام بخاری کے اپنے کمنٹری جو ہے نا وہ یہی ہے کہ کچھ راویوں سے عدد بیان کرنے میں غلطی ہوئی ہے دیکھیں نا جب مختلف روایتیں آپس میں ٹکرائیں جب ٹکراتی ہیں تو پھر محدث کیا کرتا ہے ترجیح دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ اس راوی نے بات کو زیادہ محفوظ رکھا ہے باقی سے بات میں غلطی ہو گئی ہے تو صحیح بخاری کا لفظ لفظ جو ہے وہ قرآن کی طرح ثابت ہے تو یہ میرے خیال میں ایک ایکسٹریم ہے یہ شاید امام بخاری کا بھی موقف نہیں تھا تو امام بخاری کو پتا ہے کہ میں یہ روایت جو ہے وہ اپنی صحیح بخاری میں لا رہا ہوں تو وہ بھولے نہیں ہیں کہ کہیں پہ 99 بیوی ہیں کہیں پہ 90 ہیں کہیں پہ 100 ہیں کہیں پہ 70 ہیں کہیں پہ 60 ہیں وہ یہ جانتے ہیں اور پھر ترجیح قائم کرتے ہیں تو وہ امام بخاری جب ترجیح قائم کرتے ہیں یعنی پریفر کرتے ہیں ایک عدد کو دوسرے عدد کی اوپر تو گویا وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اس راوی نے زیادہ یاد رکھا ہے باقی راویوں سے عدد کو یاد رکھنے میں غلطی ہو گئی یہ باقی قصہ تو سیم ہے تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ قرآن میں اور صحیح بخاری میں اس اعتبار سے فرق ہے بعض اوقات امام بخاری کسی راوی سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے اس کو وہم ہو جاتا ہے یعنی پوری حدیث غلط نہیں ہوتی وہ ضعیف نہیں ہوتی کیونکہ حدیث تو روایت بالمانہ ہے تو وہ راوی سے کبھی کوئی وہم میں کوئی ایک دو لفظ دو چار لفظ غلطی سے آ جاتے ہیں تو امام بخاری اس پہ پھر متنبع کرنے کے لیے اس کو مختلف طورق سے چین سے لے کے آتے ہیں کہ بھئی یہ راویوں سے غلطی ہوئی ہے یہاں پہ تو یہ بات ذہن میں رکھیں یہ امام بخاری کا یہ طریقہ کار ہے اچھا اس میں اب آپ دیکھیں کہ امام بخاری نے یہ بات کہاں پہ نکل کی ہے جس سے ہمیں یہ معلوم ہو کہ امام بخاری ترجیح دے رہے ہیں یہ جہاں پہ امام بخاری بیان کر رہے ہیں یہاں پہ روایت کتاب وہ احادیث الانبیاء میں یہ روایت نمبر 3-4 جس میں یہ ہے حضرت ابو حریرہ سی ہے کہ حضرت سلمان بن دعود علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں ستر بیویوں سے تعلق قائم کروں گا کہ میں آج ستر بیویوں کے پاس چاہوں گا تو یہاں آخر میں کیا ہے آخر میں امام بخاری تفسرہ یہ کرتے ہیں شعیب اور ابن ابی زناد سے یعنی شعیب جب ابن ابی زناد سے نکل کرتے ہیں تو وہ نوے کے عدد کا ذکر کرتے ہیں اور نوے کا عدد زیادہ صحیح ہے شعیب اور ابو زناد نے ستر کے بجائے نوے عورتوں کا ذکر کیا اور یہی زیادہ صحیح ہے تو امام بخاری یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی نے سو بیان کر دیں کسی نے نینانوے کسی نے نوے کسی نے ستر اور کسی نے ساٹھ سب روایت امام بخاری لے آئے تو امام بخاری ترجیح قائم کر رہے ہیں کہ نوے کا عدد جن راویوں نے یاد رکھا وہ زیادہ محفوظ ہے ظاہری بات ہے امام بخاری کا جو حدیث میں مقام اور مرتبہ تھا تو وہ ایک ترجیح قائم کر سکتے ہیں اگر تو ہم حدیثوں میں تاروز ہو جائے تو ہم ترجیح کی طرف جائیں تو امام بخاری تو ترجیح کی طرف جائے ہیں بعض محدثین کیا کرتے ہیں تطبیق کی طرف جاتے ہیں یعنی ساری حدیثوں کا ایسا معنی بیان کرتے ہیں جس سے اختلاف ختم ہو جائے تو اس کو کہتے ہیں جی تعویل کرتے ہیں وہ مختلف حدیثوں کی تو ہمارے ہاں بعض جو شارحین ہیں صحیح بخاری کی جیسے ابن حجر ہیں یا بعد میں اردو میں بہت سے شروعات لکھی گئی تو علماء نے جو ہے ان حدیثوں کی تعویل کی ہے تعویل اس طرح سے کی ہے تاکہ یہ تعارض یہ جو کانٹرڈکشن نظر آ رہی ہے یہ ختم ہو جائے جیسے ابن حجر علیہ الرحمہ کی جو تعویل تھی وہ زیادہ معروف ہو گئی ابن حجر علیہ الرحمہ نے کہا کہ اصل میں جو ساٹھ کا عدد ہے نا ساٹھ بیویوں کا تو اس سے مراد یہ ہے کہ حضرت سلمان علیہ السلام کی بیویاں ساٹھ تھی باقی جو تھی نا کہیں پہ مطلب ستر کا تذکرہ ہے کہیں پہ جو ہے وہ نوے کا ہے اور کہیں پہ جو ہے وہ سو کا ہے تو باقی ان کی باندیاں تھی یعنی ان کی لونڈیاں تھی یہ ایک تعویل کی گئی بعض لوگوں نے یہ بھی کہا کہ اصل میں جو چھوٹا عدد ہوتا ہے وہ بڑے میں داخل ہوتا ہے یعنی چھوٹا عدد جو ہے وہ بڑے عدد سے کانٹرڈک نہیں کرتا تو ساٹھ ہو گیا ستر ہو گیا نوے ہو گیا ننانوے ہو گیا یہ سب سو میں داخل ہے تو اصل عدد جو ہے وہ سو کا ہے تو اس طرح سے تعویل بھی کی گئی لیکن بہرل صحیح بات تو یہ ہے کہ ہمارا رجحان تعویل کی طرف نہیں جاتا یعنی یا تو آپ ترجیح دیں جیسے امام بخاری نے ترجیح دی ہے کہ ایک راوی نے جو ہے مطلب یا کچھ راویوں نے بات کو زیادہ محفوظ رکھا اور وہ تھا نوے کا عدد باقی راویوں سے جو ہے وہ عدد کے بیان میں غلطی ہوئی ہے قصہ سب نے صحیح نکل کیا اور امام بخاری ایسی بہت سی روایتیں لاتے ہیں اپنی صحیح بخاری میں اور ان کی یہ عادت ہے جہاں وہ راویوں کی غلطی پر متنبع کرتے ہیں اور ہم لوگ جو ہے وہ اس غلطی کا دفاع شروع کر دیتے ہیں حالانکہ امام بخاری یہ متنبع کر رہے ہوتے ہیں کہ بھئی یہ راوی کی غلطی ہے یہ بتانے کے لیے میں یہ حدیث صحیح بخاری میں لے کے آیا ہوں اور ہم اسی غلطی کو جو ہے وہ اس کا دفاع شروع کر دیتے ہیں یہ رویہ میرے خیال میں ٹھیک نہیں ہے جیسے دیکھیں ایک موقع پہ امام بخاری جو ہم دفاعی صحیح بخاری پہ خیر آگے حدیثیں ہم لے کے آئیں گے یہ ہمارا معاملہ چلے گا ایک موقع پہ امام بخاری جو ہے وہ یہ بات لے کے آئے ہیں جو ہے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کے بارے میں کہ بعض روایتیں صحیح بخاری میں ایسے ہی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مکی زندگی تھی وہ دس سال تھی حالانکہ یہ بات تو اگریڈ اپان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی تیرہ سال تھی تو عدد کے بیان میں راویوں سے غلطی ہو جاتی ہے تو امام بخاری اس پہ متنبع کرتے ہیں ٹھیک ہے جیسے ہم نے یہاں پہ دیکھا کہ امام بخاری نے کہا کہ بھئی نوے کا عدد زیادہ صحیح ہے باقیوں سے غلطی ہوئی ہے لیکن صرف ایک عدد کے بیان میں غلطی سے وہ ان کی روایت ضعیف نہیں ہے بلکہ وہ اس روایت کو سپورٹ کر رہی ہے کہ قصہ ثابت ہے قصہ کیا ہے پورا قصہ ثابت ہے بس اس لفظ کے بیان میں ان کو وہم ہو گیا ہے اس عدد کے بیان میں ان سے غلطی ہو گیا ہے تو امام بخاری خود یہ نہیں کہتے یا ان کا یہ نیریٹیو اور بیانیاں نہیں ہے کہ بخاری میں ایک ایک جو شوشہ ہے نا ایک ایک جو لفظ ہے تو وہ قرآن کی طرح ثابت ہے ایسی بات نہیں ہے بخاری کی تمام روایتیں ثابت ہیں صحیح ہیں صحیح بخاری کی تمام روایتیں بلکل صحیح ہیں یعنی صحیح ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ من جملہ صحیح ہیں پوری بات صحیح ہے لیکن راوی سے ایک لفظ میں یا چھوٹے موٹے فریزز میں ان کو وہم ہو جاتا ہے اور یہ باتیں بڑے بڑے ایمہ نے کی ہیں سنندار کتنی میں امام دار کتنی نے دیکھیں صحیح بخاری کی بہت سی روایتوں کی اوپر یعنی جنہوں نے سنندار کتنی لکھی ہے امام دار کتنی انہوں نے صحیح بخاری کی بہت سی روایتوں کی اوپر وہ ابجیکشن کی ہے پھر اس کے بعد سے چل سو چل ہے بہت سے ایمہ نے ایون کہ ہم علامہ البانی کے حوالے سے دیکھیں گے کہ انہوں نے صحیح بخاری کی بعض روایتوں کے اوپر جرہ کی ہے تو وہ ہم دیکھیں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ صحیح بخاری کی روایت کوئی ضعیف نہیں ہے یہ بات ذہن میں رکھیں یہ ایک دوسری ایکسٹریم ہے کہ صحیح بخاری کی روایتیں اڑا دیں نہیں نہیں کچھ الفاظ ایسے آ جاتے ہیں کہ جن میں راوی کو وہم ہو جاتا ہے وہ الفاظ ثابت نہیں ہوتے جیسے حدیث امار پہ بھی ہم نے ایک لمبی چوڑی گفتگو کی تھی لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آئی یہ صحیح بات ہے آپ تو مطلب بندہ سوچتا ہی رہتا ہے مطلب کن کو ہم علم بیان کر رہے ہیں کن کو بیان کر رہے ہیں ایک طرف وہ ایکسٹریم والے ہیں جنہوں نے صحیح بخاری اڑا کے رکھ دیئے ٹھیک ہے ایک انتہا پہ وہ لوگ ہیں منکرین حدیث ہیں اور دوسری طرف وہ ہیں کہ جو امام بخاری کی بھی باتیں نہیں مان رہے مطلب انہیں یہ بھی نہیں سمجھ میں آ رہی کہ امام بخاری کیا کہنا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے اور امام بخاری یہ روایتیں کیوں لے کیا ہیں خیر بارہ چاہتے ہیں کیونکہ وہ امام بخاری کا ان کا انداز یہ ہے بس ایک ایک لفظ جیسے ثابت کرنا ہمارے خیال میں اس میں غلو ہو جاتا ہے اس میں ایگزیجیریشن ہو جاتی ہے تو یہ جو تعویل کی گئی ہے یہ تعویل صحیح بات تو یہ ہے کہ دل کو لگتی نہیں ہے ایک بات پہ اپنا دل مطمئن نہ ہو تو ہم آگے کسی کو کیا قائل کریں ٹھیک ہے کسی راوی نے ساڑ بیان کسی نے ستر کسی نے نوے کسی نے ستو چھوٹا عدد بڑے عدد کے اندر آ جاتا ہے یا ساڑ جو ہے وہ بیویاں تھیں اور باقی جو ہے وہ لونیاں تھیں صحیح بات یہ ہے کہ یہ سارے مطمئن اگر آپ سامنے رکھیں گے نا اور تھوڑا سا دیپلی اس پہ غور کریں گے تو یہ تعویل آپ کی صحیح بیٹھتی نہیں ملکہ ایک عام سا جس بندے کے پاس تھوڑا سا فہم ہے وہ فوراں آپ کی اس تعویل کو اڑا کے رکھتے گا ہاں امام بخاری والی بات بلکل سمجھ میں آتی ہے کہ آپ ترجیح قائم کریں اور باقی راویوں کے بارے میں آپ کہیں کہ ان سے عدد کے بیان میں غلطی ہوئی ہے ہاں تعویل اگر آپ نے کرنی ہی ہے تو ایک تعویل ہمیں سمجھ میں آتی ہے جو ہمیں سمجھ میں آتی ہے وہ تعویل ہم بیان کر دیں گے کہ یہاں عدد مراد نہیں ہے یہاں پہ عدد مراد نہیں ہے بلکہ یہاں پہ قسرت مراد ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو عدد ہوتا ہے نا عربی زبان میں اس کا اصل اور حقیقی معنی یعنی ریال میننگ جسے کہتے ہیں اب یہ بلاغت والے جانتے ہیں کہ حقیقی معنی کیا ہوتا ہے اور مجازی معنی کیا یا جنہوں نے کوئی لنگویسٹک وغیرہ پڑھی ہے ان کو پتا ہوگا مطلب کوئی کسی بھی زبان کی جو ہے وہ لسانیات وغیرہ مطلب ایک میٹافر ہے اور ایک جو ہے وہ اس کے حقیقی میننگ ہے تو خیر بہرحال مجاز استعارہ یہ ساری باتیں ہیں اگر آپ نے پڑھی ہیں تو آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے گی ایک ہے کسی لفظ کا حقیقی معنی اور ایک ہے اس کا مجازی معنی تو عدد کا حقیقی معنی یہی ہے جس کے لیے وہ وضع ہوا ہے یعنی سلاسہ کا مطلب تین ہے اربا کا مطلب چار ہے میع کا مطلب سو ہے الف کا مطلب ہزار ہے بلکل ٹھیک ہے یہ ان کے ریال میننگ ہے لیکن کبھی 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 عدد کا لفظ اپنے مجازی معنی میں استعمال ہو جاتا ہے اور عدد کا مجازی معنی کیا ہوتا ہے عدد کا مجازی معنی جو ہے وہ کسرت بھی ہے یعنی آپ کسرت کو بیان کرنا چاہتے ہیں ایک بڑے نمبر کو آپ بیان کرنا چاہتے ہیں یا عدد کا جو ہے وہ بعض اوقات مجازی معنی جو ہے وہ مبالغہ بھی ہوتا ہے عدد کا بعض اوقات مجازی معنی جو ہے وہ کمال بھی ہوتا ہے یعنی اس کے کئی ایک مجازی معنی ہے مثال کے طور پر ستر کا عدد ہے ستر کا عدد بعض اوقات عربی زبان میں کسرت کے لیے بولا جاتا ہے یعنی اس سے مراد ستر کا عدد نہیں ہوتا لیکن ہم نے کہا کہ اصل میں کسی بھی عدد سے مراد اس کا عددی معنی ہی ہوگا جس کے لیے وہ مطلب وضع ہوا ہے لیکن بعض اوقات اس کا مجازی معنی بھی مراد ہو سکتا ہے لیکن جب آپ مجازی معنی مراد لیں گے تو پھر آپ کو کوئی دلیل لانی پڑے گی عدد سے مراد اصلن اس کا عددی معنی ہی ہوگا لیکن آپ کہتے ہیں کہ یہاں اس کا عددی معنی مراد نہیں ہے تو پھر آپ کو کوئی دلیل لانی پڑے گی پھر آپ مجازی معنی مراد لے سکتے ہیں جیسے قرآن میں دیکھیں اس کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں مثال کے طور پر یہ قرآن کی آیت ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان منافقین کیلئے استغفار کریں یا استغفار نہ کریں اگر آپ ستر مرتبہ بھی ان کے لئے استغفار کریں گے تو اللہ ان منافقوں کو معاف نہیں کرے گا اب یہ سبعین مرہ ستر مرتبہ سے مراد کیا ہے کہ آپ ستر مرتبہ ان کے لئے استغفار کریں تو مراد یہ نہیں ہے کہ آپ ستر مرتبہ ان کے لئے استغفار کریں گے مراد یہ ہے کہ اگر آپ بہت زیادہ استغفار بھی ان کے لئے کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف نہیں کرے گا تو عدد سے بعض اوقات مراد عدد نہیں ہوتی بلکہ کیا مراد ہوتا ہے کسرت مراد ہوتی ہے تو یہ تعویل کی جا سکتی ہے جیسے قرآن میں اس کی ایک اور مثال آپ کو دیں ہم یہ دیکھیں قرآن میں یہ ہے کہ یہودیوں کے بارے میں کہا گیا کہ یہودی اپنی زندگی کے بارے میں اتنے حریص ہیں کہ وہ مشرکوں سے بھی زیادہ حریص ہیں یعنی وہ کہتے ہیں ہمیں لمبی عمر ملے مشرک میں اتنی زندہ رہنے کی لالچ اور حرس نہیں ہے جتنا یہودی کے اندر ہے یہ قرآن نے تفسرہ کیا آگے کیا کہا یہ یہودیوں میں سے آتا ہے کہ اسے ہزار سال کی جو ہے وہ زندگی ملے یعنی ہزار برس وہ جیتا رہے کاش کہ وہ ہزار برس جیتا رہے اب ہزار برس تو زہری بہت ہے کہ ہزار تو نہیں نا مراد مطلب یہ ہے کہ لمبی عمر اس کو ملے ٹھیک ہے تو یہاں ہزار سے مراد لمبی عمر ہے کسرت مراد ہے ٹھیک ہے لمبی زندگی پائے تو اس لیے قرآن میں بھی ہم دیکھتے ہیں سنت میں بھی دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات ستر کا لفظ ہے سو کا لفظ ہے ہزار کا لفظ ہے اس سے مراد کیا ہوتی ہے کسرت ہوتی ہے اس سے مراد وہ عدد نہیں ہوتا یہ اس کا مجازی معنی ہوتا ہے اور سیاق و سباہ کانٹیکس آپ کو بتا رہا ہوتا ہے کہ یہاں اس کی ریل میننگ مراد نہیں ہے اسی طرح سے یہ جو راویوں کا اختلاف ہوا ہے اس حدیث کو بیان کرنے میں کسی نے ساٹھ ستر نوے نینانمی یا سو بیان کر دیا تو اس میں ہمیں یہ بات سمج میں آتی ہے کہ اگر کوئی اس کا یہ معنی کرے کہ یہاں مراد کسرت ہے یعنی رسولیمان علیہ السلام کی بیویاں کافی زیادہ تھی کتنی تھی یہ مراد نہیں ہے مراد یہ تھی کہ ان کی کافی زیادہ بیویاں تھی اور انہوں نے یہ کہا کہ میں آج اپنی ساری بیویوں کے پاس چاہوں گا کتنی تھی یہ مقصود نہیں ہے بیان کرنا کیونکہ بعض اوقات عدد سے مقصود کسرت ہوتی ہے عدد بول کے مقصود کیا ہوتا ہے کسرت کو بیان کرنا نہ کہ وہ عدد بیان کرنا یعنی کمیت بیان کرنا کوانٹیٹی بیان کرنا بعض اوقات عدد سے مقصود نہیں ہوتا لیکن یہ بھی بات درست نہیں ہے کہ جہاں پہ قرآن میں جو ہے وہ عدد آیا ہے تو اس عدد سے مراد جو ہے وہ آپ کسرت مراد لے لیں جیسے کہا گیا کہ جو کسی کے اوپر جھوٹا بوتان لگاتا ہے بدکاری کا زنا کا جیسے ہم کذف کہتے ہیں تو فجلدوم سمانی نجلدہ تو انہیں اسی کوڑے مارو میات جلدہ کے الفاظ آتے ہیں تو اس سے مراد سو ہی ہے تو عدد سے مراد وہ عدد ہی ہوتا ہے اکثر و بیشتر وہی ہوتا ہے لیکن بعض جگہ پہ عدد سے مراد جو ہے وہ کسرت ہوتی ہے تو یہاں پہ بھی رابیوں کا اختلاف ہو گیا تو ایک معنی کیا جا سکتا ہے کہ یہاں پہ مراد کیا ہے کسرت ہے اب ہم آتے ہیں اس طرف کے اس کی اوپر جو اترازات کیے گئے ہیں خاص طور پر ملانہ مدودی کی اگر آپ تفہیم القرآن دیکھیں تو ملانہ مدودی علیہ الرحمہ نے اس روایت کو ماننے سے انکار کر دیا کہ یہ اکل کے خلاف ہے ہم تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں یہ تفہیم القرآن میں سے پھر اس کے بعد ہم اس پر تفسرہ کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ جو آیت ہے نا قرآن مجید کی یہ سورہ سعاد کی آیت ہے سورہ سعاد کی آیت نمبر 35 اس کی تشریح میں ملانہ مدودی نے لکھا ہے کہ ایک گروہ جو ہے نا اس میں یہ حدیثیں بیان کرتا ہے یہ تفہیم القرآن ہے ملانہ مدودی کی اس میں یہ والی حدیث ہے وہی بات ملانہ مدودی نے کیا ہے کہ خود بخاری میں یہ روایت مختلف مقامات پر آئی ہے تو کہیں پہ ساٹھ بیویوں کا تذکرہ ہے کہیں پہ ستر نوے ننانوے اور سو کا بھی ہے سند کا تعلق ہے تو سند وہ کہتے ہیں قوی ہے لیکن ملانہ مدودی پھر بھی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ حدیث کا مضمون سریعقل کے خلاف ہے اس لئے ہم اس حدیث کو نہیں مان سکتے اور وہ کہتے ہیں کہ اصل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ یہود کی یاوہ گوئیوں کا ذکر کرتے ہوئی یہ کہا ہوگا کہ یہودی یہ کہتے ہیں اس سے سننے والے کو غلط فہمی لاحق ہو گئی اور اس نے یہ سمجھ لیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیان فرما رہے ہیں اور ملانہ مدودی کہتے ہیں کہ ایسی روایات کو محسنت کی بنیاد پر لوگوں کے حلق سے اتروانا یہ دین کو مطلب مزاق بنا لینا اچھا اس میں ملانہ مدودی نے آگے چل کے کیا بات کہی ہے دیکھیں وہ یہ کہتے ہیں وہ پوری کلکولیشن کرتے ہیں ملانہ مدودی وہ پوری کلکولیشن کرتے ہیں خیر بہرحال اب دیکھیں نا کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دیکھیں یہ اگر مطلب پوری کلکولیشن آپ کریں کہ جاڑے کی سردیوں کی طویل رات و اشار و فجر کے درمیان دس گیرہ گھنٹے سے زیادہ نہیں ہوتی بیویوں کی تعداد کم سے کم ساٹھ بھی مان لیں تو اس کا مطلب ہے رسولیمان علیہ السلام بغیر دم لیے فی گھنٹہ چھے بیویوں کے حساب سے مسلسل دس گھنٹے مباشرت کرتے چلے گئے کیا یہ عملن ممکن ہے ٹھیک ہے تو اب یہ ایک اتراز کی ہے ملانہ مدودی نے اور اس کی بنیاد پر انہوں نے کہا کہ یہ روایت اکل کے خلاف ہے دیکھیں ہم نے کہا کہ دو ایکسٹریمز ہیں ایک ایکسٹریم ہمارے ہاں کچھ صحیح بات یہی ہے کہ اہل حدیثوں میں بھی پیدا ہوئی اور انہوں نے کہا کہ بخاری کا ایک ایک لفظ جیسے وہ صحیح ہے حالانکہ صحیح بخاری میں بیسیوں روایتیں ایسی ہیں جس پہ بڑے بڑے ایمہ نے وہ گفتگو کی ہے اور اس میں کچھ الفاظ ایسے ہیں وہ ایمہ بھی کہتے ہیں کہ یہ الفاظ دیکھیں یہ نہیں مانے جا سکتے اور امام بخاری کو بھی پتا تھا انہوں نے یہ بتلانے کے لیے بتلانے کے لیے کہ بھائی پوری روایت مانی جا سکتی ہے یہ الفاظ نہیں مانے جا سکتے وہ روایت اپنی صحیح بخاری میں لے کے آئے ہیں لیکن ہم لوگ جو ہے وہ ایک ایک لفظ جو ہے وہ بخاری کا لوگوں کے حلق میں اتروانے کے لیے جو ہے وہ تیار بیٹھے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کو قرآن کی طرح ثابت کر رہے ہوتے ہیں حالانکہ صحیح بخاری میں صرف حدیثیں نہیں ہیں صحیح بخاری میں صحابہ کے اقوال ہیں صحیح بخاری میں تابعین کے اقوال ہیں صحیح بخاری میں طبع تابعین کے اقوال ہیں ٹھیک ہے جنہیں معلق روایات کہتے ہیں تو صحیح بخاری کے بارے میں تھوڑا سا جو ہے نا وہ ہمیں فرق کرنا چاہیے قرآن سے جو ہے اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے اس میں ایک رویہ تو وہ ہے جو ہمیں امام بخاری سے ملتا ہے کہ آپ ترجیح قائم کریں ٹھیک ہے کیونکہ روایت جو ہے وہ صرف ایک صحابی سے ہے حیرت ابو ریرہ رضی اللہ عنہ سے تو حیرت ابو ریرہ نے ایک ہی لفظ بولا ہوگا یا ساٹھ یا ستر یا نوے یا نینانوے یا سو ظاہری بات ہے نیچے راویوں نے اختلاف کر لیا تو اب امام بخاری کہتے ہیں ترجیح قائم کریں اور انہوں نے ترجیح قائم کر کے بھی دے دی کہ نوے کا عدد جو ہے وہ زیادہ صحیح ہے امام بخاری کی اس ترجیح کی مطابق یہ نبی کا معاملہ ہے بھئی عام شخص کا معاملہ ہے ہی نہیں مولانا مدودی علیہ الرحمہ کی اصل میں غلط فہمی یہ ہے کہ وہ پورے قصے کا انکار کر رہے ہیں اگر تو وہ عدد پر بحث کرتے ہیں اور کہتے کہ ایک عدد ٹھیک ہے جیسے امام بخاری نے کہا تو وہ بات ٹھیک تھی وہ بات ٹھیک تھی وہ کہتے کہ بکیہ عدد بیان کرنے میں رابیوں کو غلطی لگی ہے وہ بات ٹھیک تھی وہ پوزیشن لی جا سکتی ہے جو امام بخاری علیہ الرحمہ نے خود لی ہے لیکن دوسری ایکسٹریم ہم نے کہا کہ یہ ہے جیسے ایک ایکسٹریم تو یہ ہے کہ بخاری کا ایک ایک عدد بھلے وہ آپ اس میں ٹکراتا رہے زمین اسمان کا ٹکراؤ اس میں تو وہ اس کو جو ہے وہ ثابت کرنے پر تلے ہوئی ہیں حالانکہ خود امام بخاری اس کا جو ہے وہ انکار کرتے نظر آ رہے ہوں گے کہ بھئی یہ سارے عدد ثابت نہیں یہ سارے لفظ ثابت نہیں ٹھیک ہے تو وہ قرآن کی طرح اس کو ثابت کرنے پر تلے ہوئی ہوں گے تو ایک تو ایکسٹریم ہے اور دوسری یہ ہے کہ ایک عدد کی غلطی آجائے تو پوری روایتی اڑا دو ٹھیک ہے تو یہ بھی انداز ٹھیک نہیں ہے تو مولانا مدودی نے جو پوزیشن لی ہے کہ پورا قصہ اڑا دیا ہے تو یہ پوزیشن بھی ٹھیک نہیں ہے باقی دیکھیں ہمارے ہم بعض ایل ادیس حضرات جو ہے وہ رد کرتے یا سختی کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ حکمت کے منافع ہے جیسے کچھ اہل علم نے مولانا مدودی پر تنقید کرتی کہا ہے کہ مدودی بقواس کرتا ہے تو دیکھیں اس سے اگلے کو بات جو ہے نا وہ سمجھ نہیں آئی گی اور ان کے جو فالورز ہیں نا وہ اس قسم کی تنقید سے آپ کی بات توجہ سے نہیں سنیں گے ہاں ہم اگر گفتگو کریں گے مولانا مدودی علیہ الرحمہ عزت اور اترام کے ساتھ ان کا تذکرہ کرتی ہے تو ہم یہی کہیں گے کہ بھئی ان کو غلط فہمی ہوئی ہے جس بنیاد پہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اکل کے خلاف ہے تو ہم ذرا ایک سوال کرتے ہیں جس سے بات سمجھ میں آئی گی مطلب کوئی بالکل انبائسٹ ہو کے سوچے مدودی صاحب کا بھی فالور ہو علیہ الرحمہ کا تو اس کو بھی بات سمجھ میں آئی گی دیکھیں یہ نبی کی بات ہو رہی ہے نبی کی جب بات آتی ہے تو وہاں تو ہم بہت سی باتیں پہلی ہی مان چکے ہیں یعنی اب آپ دیکھیں کہ سبحان اللہ دی اسرہ بی عبدہی لیلم من المسجد الحرام الیل المسجد اقصہ ٹھیک ہے ہم تو نبی کیلئے مان کے بیٹھے ہوئی ہیں کہ وہ مکہ سے ایک رات میں کہاں گئے ہیں فلسطین کے اندر ہم تو مان کے بیٹھے ہوئی ہیں یا تو ہم ایسی غیر معقول جسے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ غیر معقول بات ہے کہ کیسے ممکن ہے تو ایک رات میں یہ ٹریول کرنا مکہ سے جو ہے وہ فلسطین تک کیسے ممکن ہے یعنی کوئی کہہ سکتا ہے مولانا مدودی علی رحمہ کو اور مشرقین نے کہا بھی ایسی بات نہیں کہ انہوں نے نہیں کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعویٰ آپ کیسے کر رہے ہیں کہ آپ ایک رات میں مکہ سے جو ہے مسجد حرام سے مسجد اقصہ وہاں پہ چلے گیا اور پھر وہاں نہیں آسمانوں سے بھی ہو کے آگئے تو مکہ سے فلسطین تک کا کوئی کیلکولیشن شروع کر دے کہ جی اتنے ہزار کلومیٹر سفر ہے جیسے مولانا مدودی نے کیلکولیشن کیا ہے نا اچھا گھوڑے کی ایوریج رفتار کتنی ہوتی ہے ابھی گوگل کریں کوئی فیفٹی فائیب کلومیٹر پر آ رہے ہیں بہترین گھوڑا کہتے ہیں کہ جی جس کی تیز سپیٹ ہے وہ کوئی تقریب ایٹی نائن یا آپ کہہ لیں نائنٹی کلومیٹر پر آ رہے ہیں تو آپ کوئی کیلکولیشن شروع کر دے کہ ایک تیز رفتار گھوڑا بھی ہو تو وہ نائنٹی کلومیٹر جو ہے وہ پر آور کی رفتار وہ براک کی اوپر آپ سے سلم گئے تھے نا ٹھیک ہے وہ گھوڑے کی طرح کی سواری تھی تو تیز رفتار گھوڑا بھی جو ہے وہ اتنی رفتار سے جاتا ہے ٹھیک ہے کوئی مستشرک اس طرح آپ کی اوپر اتراز کرے تو آپ کیا کہیں گے نبی کا موچ سے ہم اس پر بلیو رکھتے ہیں ٹھیک ہے اللہ نے جو ہے وہ اپنے نبی کے لیے رات کو کیا کر دیا لمبا کر دیا ہم یہی کہتے ہیں نا محراج کی رات کی ہم کیا کس طرح سے جسٹیفیکیشن دیتے ہیں ہم محراج کا انکار نہیں کرتے ہیں نہ ہی مدودی صاحب علیہ رحمہ کرتے ہیں نہ ہی جماعت اسلامی کے لوگ کرتے ہیں ٹھیک ہے وہ کیا جسٹیفیکیشن دیتے ہیں کہ ٹائم رک گیا ہوگا پس ٹھیک ہے well and good اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ رات کو روک دیا اپنے نبی کے لیے تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ نے جو ہے وہ رات کو روک دیا اور وہ مکہ سے مسجد اقصہ کا بھی سفر کر کے آئے اور پھر وہاں سے آسمانوں سے بھی ہو کے آگئے تو حضرت سلمان علیہ السلام کے لیے بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ وقت کو روک سکتے ہیں ٹھیک ہے کہ نہیں روک سکتے تو حضرت سلمان علیہ السلام کے موجزات تو ویسی معروف ہیں مطلب یہ تو حدیثوں میں آ رہا ہے کہ انہوں نے ایک رات میں سو بیریوں سے تعلق قائم کیا چلیں میکسیمم عدد آپ لے لیں تو جو قرآن میں آ رہا ہے وہ اس سے زیادہ بڑا ہے جس کو ہم مان چکے ہیں وہ کیا ہے کہ جی یمن کے اندر ملکہ سبا کا جو تخت ہے وہ پلک جھپکنے میں ایک رات میں بھی نہیں یہ آنکھیں جھپکانے کے عرصے میں یمن سے فلسطین میں حاضر ہو گیا وہ تخت حاضر ہو گیا اور وہ لائے بھی حرس سلمان علیہ السلام نہیں ان کے ایک درباری ان کے وزراء میں سے ایک تو ہم تو اس سے بڑی باتیں مان کے بیٹھے ہوئی ہیں ٹھیک ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نبی جو ہے اور پھر حرس سلمان علیہ السلام کے جو ہے وہ تخت کے بارے میں قرآن نے جس انداز سے تذکرہ کیا کہ وہ ہوا پہ اڑتا تھا ہوا پہ اڑتا تھا ایک ہزار قبل مسیح کی بات ہو رہی ہے سلمان علیہ السلام کا ٹائم پیریڈ آ سے تین ہزار سال پہلے آپ لوگوں سے بات کریں گے لوگ آپ کا مزاہ خودائیں گے تو آپ جو ہے زہری بات ہے حدیثوں کی وجہ سے تو ہم غیر معقول باتیں نہیں مان رہے ہیں آپ ان کو غیر معقول کہہ رہے ہیں وہ غیر معقول باتیں تو پھر ساری قرآن میں بھی ہیں آپ مانی جا رہے ہیں لیکن وہاں پہ بنیاد کیا قرآن میں موجزہ تو یہاں پہ بھی بنیاد موجزہ ہی ہے کیونکہ نبی کا تذکرہ ہو رہا ہے تو اس کو آپ ایک موجزہ سمجھیں اس کو ایک میریکل سمجھیں کہہ رسولیمان علیہ السلام کو جیسے اللہ تعالی نے میریکلز دیئے تھے جن کا تذکرہ ہمیں قرآن میں ملتا ہے کہ وہ پرندوں کی بولیاں سمجھتے تھے آج کون ہے پرندوں کی بولیاں سمجھتا ہے اسی طرح سے ان کا تخت جو ہے وہ ہوا میں اڑتا تھا اسی طرح جنات جو ہے جنات اللہ نے ان کے لئے مسخر کر دیئے تھے اسی طرح ملک بلکیس کا جو تخت تھا وہ پلک جبکنے میں یمن سے حرس سلمان علیہ السلام کے پاس آگیا ہزاروں کلومیٹرز کا سفر طے کر کے پلک جبکنے میں رات میں بھی نہیں تو اس میں کیا مشکل ہے کہ حرس سلمان علیہ السلام جو اللہ کے نبی ہیں جن سے ایسے ایسے موجزات سا دے رہے ہیں جن کا قرآن میں تذکر ہے اور ان پہ ہم ایمان لائے بیٹھے ہیں کہ وہ ایک رات میں سو بیدیوں کے پاس چلے جائیں یا نوے کے پاس چلے جائیں کیا مشکل ہے اس میں کیا ناممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے لئے جو ہے وہ کیا کریں اللہ تعالیٰ نے ہوا کو ان کے لئے مسخر کر دیا تو اللہ تعالیٰ ٹائم کو ان کے لئے مسخر نہیں کر سکتا وقت بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے کہ وقت کو اللہ تعالیٰ ان کے لئے مسخر کر دیں جس طرح اللہ نے پرندوں کو ان کے لئے مسخر کر دیا تھا ایسے ہی ہے نا اب یہاں ملکہ بلکیس والا جو واقعہ کے تخت آیا یہاں پہ بھی ٹائم مسخر ہی ہوا ہے وقت ہی مسخر ہوا ہے پلک جبکنے میں وہ وہاں پہ پہ پہنچ گیا کیونکہ وقت مسخر ہو گیا حالانکہ وقت جو ہے وہ دہری بات ہے سپیس جو ہے ٹریول کرنے کے لئے ایک پوائنٹ سے دوسری پوائنٹ وقت تو لگتا ہے تو یہی معاملہ ہے جو آپ کو یہاں پہ شبہ ہے وہاں پہ بھی یہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سلمان اسلام کے لئے اس رات میں وقت کو مسخر کر دیا اور وقت ان کے لئے ٹھہر گیا اور اس وقت میں جو ہے وہ انہوں نے ساری بیویوں سے کیا کیا تعلق قائم کیا اور وہ بیویاں جو ہے وہ نوے کے قریب تھی جیسا کہ امام بخاری علی الرحمنہ نے تو یہ میریکل بنتا ہے اور میریکل کو ماننا کوئی غیر معقول بات نہیں ہے سیدھی سی بات ہے وہ کوئی غیر معقول بات نہیں ہے دوسری بات یہ ہے اور وہ سب مان رہے ہیں جو بھی مومن ہے وہ قرآن کی بنیاد پر میریکلز کو مان رہے ہیں موجزات کو مان رہے ہیں یہاں پہ نہ مان رہا ہو تو دس اور جگہ پہ مان رہا ہوگا اس سے بڑے موجزات مان رہا ہوگا تو وہاں کوئی آپ کو کہہ دے کہ آپ غیر معقول بات مان رہے ہیں کیا کریں گے آپ یہ کہیں کہ میرکل ہے تو وہ ہم یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ یہ میرکل ہے بات بالکل بات ہے کلیر ہے ہاں دوسری یہ ہے کہ اگر آپ اس طرف نہیں جاتے کہ یہ میرکل ہے اور آپ کہتے ہیں کہ جی راویوں سے عدد میں جو اختلاف ہوئے ہم ترجیح کی طرف نہیں جاتے ہم تعویل کریں گے تو پھر بہترین تعویل ہے جو ہم نے آپ کو بتا دی اور جس سے مسئلہ بھی حل ہو جاتا ہے کسرت مراد ہے عدد مراد نہیں اب کتنی بیویاں تھیں جن کے بارے میں آپ کو لگتا ہے نا کہ حرس سلیمان علیہ السلام جو ہے وہ ایک رات میں اتنی بیویوں کے پاس جا سکتے تھے وہ آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں ٹھیک ہے کہ یہاں عدد مراد نہیں ہے کسرت مراد ہے اور کسرت سے کیا مراد ہے کسرت سے مراد کسرت ہے متعین عدد نہیں ہے زیادہ بیویاں تھیں ان کی جیسے اب آپ دیکھیں ہم بعض اوقات اپنی زبان میں بھی اردو میں بھی اس کی مثالیں سمجھے ہم کیسے کہتے ہیں یار تمہیں دس مرتبہ سمجھایا میں نے تمہیں میں نے دس مرتبہ سمجھایا اب ضروری نہیں ہے کہ میں نے اسے دس مرتبہ سمجھایا میں نے اسے دس مرتبہ سمجھایا مطلب یہ ہے کہ میں نے تمہیں بہت مرتبہ سمجھایا وہ دس سے کم اور زیادہ بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے میں ستر بار یہ بات کیا چکا ہوں اب ضروری نہیں کہ میں نے ستر بار کہی ہو ٹھیک ہے مراد کیا ہے کہ میں نے بہت دفعہ یہ بات کہی ہے بہت دفعہ یہ بات کہی ہے تو اردو میں بھی ہم بہت سارے آدات کو کسرت کیلئے بیان کرتے ہیں بعض اوقات جب ہم عدد بیان کرتے ہیں تو ہماری مراد کیا ہوتی ہے اس سے مراد عدد ہی ہوتا ہے میرے تین بھائی ہیں اس سے مراد دھاری بات ہے کانٹیکس سے پتا چاہ رہا ہے کہ میرے تین بھائی ہیں تو تین ہی ہیں لیکن بعض اوقات جب ہم عدد بول رہے ہوتے ہیں تو کانٹیکس ہمارا جو ہم بات کر رہے ہیں تو وہ بتا رہا ہوتا ہے کہ یہاں مراد کیا ہے کسرت متین عدد مراد نہیں ہے اور یہ ہر زبان میں ہے یہ اسلوب تو اگر آپ اسلوب بیان کی طرف چاہیں اور یہ تعویل کریں یہ تعویل ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ کی جا سکتی اور اس کی گنجائش ہے عربی زبان میں بھی یہ ہر زبان میں بھی ہے کہ عدد سے مراد عدد نہ لیں آپ کہیں کہ میٹافر ہے مجاز ہے یہاں پہ مراد کسرت ہے اس لئے راویوں کا اختلاف ہو گیا تو یہ بھی تعویل کی جا سکتی یعنی اس کی گنجائش دی جا سکتی ہے تیسری جو صورت آپ نے نکالی ہے کہ آپ حدیث ہی اڑا دیں یہ ٹھیک نہیں لگتا یہ غلط ہے اس کو ریوائز کرنا چاہیے اس کو آپ کو ریوائز کرنا چاہیے پورا قصہ ہی اڑا دیں کیونکہ قصے میں تو سب اتفاق کر رہے ہیں ہاں کچھ لوگ جو یہ بھی کام کر رہے ہیں کہ بخاری کے ایک ایک لفظ کو ثابت کرنے کے لئے تکلف کرنے تو ہمارے خیال میں یہ رویہ بھی ٹھیک نہیں ہے یہ بھی مناسب نہیں ہے یہ دونوں انتہائیں اللہ سے دعائیں کہ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے جزاکم اللہ خیر والسلام علیکم وآلہم